آپ آجے اس سیلز کی دس بڑی گلتیاں جو ہم کرتے ہیں اگر ان گلتیوں کو نہ کریں تو کامیابی زیادہ رفتار سے حاصل کر سکتے ہیں دس بڑی گلتیاں کیا ہیں؟ پہلی ایک نا کو ایک انکار کو مستقل انکار سمجھ لینا ایک شخص نے آپ کو نہ کی آپ نے کہا کہ یہ بندہ ہی نہیں ٹھیک یہ بندہ نیگٹیو ہے جس طرح کے معنی طور پر باتیں سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں ٹائم نہیں ہے سمجھ نہیں آرہی ویجن کلیر نہیں کئی باتیں ہو سکتی ہیں نا جس طرح میں نے آپ کو ٹوئنٹی آئیڈیاز میں کہا تھا کہ آج جو اپنے ٹیکنیک استعمال کی اسے چار ہفتے بعد چھ ہفتے بعد دوبارہ کریں گے کیونکہ آپ امپروو ہو چکے ہوگے بلکل ایسا ہی وہ کلائنٹ بھی جس نے آج نہ کی ہے ہو سکتا ہے مہینے کے بعد پندرہ دن کے بعد اس کا سٹیٹس منٹل سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہو پوسیبل ہے کے نہیں تو اگر آپ ایک نا کو سننے کے بعد اس بندے کو دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کرتے یہ بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ انسان میں مسلسل کردیلیاں آتی ہیں انہیں مسلسل ٹچ کرنا ہے دوسری گلتی کرتے ہیں پرڈیکٹ نالج میں اضافہ نہیں کرنا ہم سمجھتے ہیں کسی یہ بتا جائیں گے کہ پرڈیکٹ ہے وہ کہے گا کیسے ہوں کہیں گے یہ بہت اچھی ہے تو پرڈیکٹ سیل ہو جائے گی جب تک پرڈیکٹ اس کے مسائل کا حل نہیں کرے گی پرڈیکٹ سیل نہیں ہوگی تو پرڈیکٹ نالج میں مسلسل اضافہ کرنا بہت ضروری ہے تیسرے مارکٹ نالج کا نہ ہونا کہ میں جس مارکٹ میں جا رہا ہوں وہاں پر اس پرڈیکٹ کی دیماند ہے یا نہیں جیسے اگر آپ لوگ میرے کراٹے کی کلاس میں آئیں جہاں میں جوان بڑکوں کو ٹرننگ کرواتا ہوں کراٹے کی وہاں فیشل کھراپی کی بات کریں تو وہ مارکٹ ہے آپ کے لئے نہیں مارکٹ نالج ہونا بہت ضروری ہے اگلا سٹیپ پروسپیکٹ کو سمجھنے میں غلطی کرنا بعض وقت ہم اس کی ضروریات کو ایڈنٹی فائی نہیں کر رہے اس کی نیڈز کو ایڈنٹی فائی نہیں کر رہے اس کی ہارٹ بٹنز کو ایڈنٹی فائی نہیں کر رہے اس وجہ سے منا ہو رہی ہوتی ہے تو پروسپیکٹس کو سمجھنا اس کی ضروریات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پورٹٹ نالج ہونا ضروری ہے پھر ایک خریداروں سے بہتر تعلقات نہ ہونا بعض وقت ہم ایک ٹائم سیلز کر کے بھاگ جاتے ہیں ہم نے سیلز کی ہمارا خود بلیف نہیں ہوتا اس کے بعد کال آئے ہم کال اٹینڈ نہیں کرتے فالوپ نہیں دیتے جا کے نہیں ملتے ایسے غلطیوں ہوتی ہیں آپ کلائنٹ کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے آپ کلائنٹ آپ کے ساتھ اچھا تعمیر کو رکھ سکتا ہے کبھی بھی نہیں پھر ایک بہت بڑی غلطی موستر سوالات نہیں پوچھ پاتے آپ دیکھیں میرا ٹوٹل سیشن میں نے سوالات پوچھے ہیں نا آپ سے ان سوالات کے نتیجے میں میں نے آپ کو نالج دیا ہے یہی ہوا ہے تو اگر ہمارے پاس سوالات پوچھنے کا ہنر ہو تو ہم کلائنٹ کے مو سے اس کی ضروریات کو گلوا سکتے ہیں آپ کو یہ سیکھنا ہوگا اگر آج تک نہیں سیکھا تو ویٹ مت کریں میں ریکمنٹ کرتا ہوں دو پروگرام ہے ایک پروگرام اس کا نام ہے آرٹ آف پروسپیکٹنگ ایڈ ابجیکشن ہینڈلنگ پروسپیکٹ کو ملنا کیسے ہے جو اس نے ابجیکشنز کرنے ہیں ان ابجیکشنز کو دور کیسے کرنے ہیں اس کی ویڈیو آویلیبل ہے ویڈیو لیں دیکھیں اور آج کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں کمیونکیشن سکیلز دوسرا پروگرام گفتبو کے ذریعے لوگوں کا سمجھنا ان کے اندر کی بابدوں کو نکلوانا اور اپنی مرضی کا کام لینا کمیونکیشن سکیلز دوسرا پروگرام ہے کمیونکیشن سکیلز اس کی ڈیویڈی لیں اگر آج تک نہیں لی تو تاکہ وہ پروگرام اٹینڈ کریں اسے سیکھیں اور کل جب میدان میں نکلے تو کوئی آدمی آپ کو نہ آنا کہیں یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلی اردی پیشہ بارانا تربیت اور پلیننگ کا نہ ہونا ٹریننگز نہیں لیں کمیابی نہیں لیں یہاں بریک صاحب مجھے ملے بریک میں انہوں نے بتایا کہ میں دو ہزار سات سے اس کمپنی سے وابستہ ہوں کون اچھ صاحب وہ بریک میں مجھے ملے انہوں نے کہا میں دو ہزار سات سے وابستہ ہوں کامیابی نہیں ہو سکی لیکن چھ ماہ سے میں نے آپ کی ٹریننگز کو ٹرینڈ کرنا شروع کیا اور ہر ماہ میں آپ کی ٹریننگ کا ٹرینڈ کرتا ہوں اور چھ ماہ میں میری پراؤگرس اتنی ہے جتنی گزشتہ پانچ سال میں نہیں رزن کیا ہے میری ٹریننگ رزن نہیں ہے رزن ہے پیشہ بارانا تربیت میں کراؤں جب کوئی اور کروائے ٹریننگ کو ٹریننگ ہے نا جب آپ پیشہ بارانا ٹریننگ لیں گے پیشہ بارانا تربیت کے بعد اگلا سٹیپ ہے فروغ کے بعد کلائنٹ کو جوائن کروانے کے بعد یا پوڈکٹ دینے کے بعد ہم لوگ بعض وقت آفٹر سیل سروس نہیں دیتے یا کشمر کیر نہیں کرتے اب آفٹر سیل سروسیز پروائیڈ کرنا انہیں فالو اپ دینا انہیں موٹیویٹ کرنا انہیں بک اپ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے ہماری جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ اب بہت بڑی گلتی کرتے ہیں اس کلائنٹ کو جو اپنے ساتھ ملا چکے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے دیکھ لیں کہ ٹیموں میں ڈیڈ لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے ڈیڈ لوگ اس لیے ہیں کہ ہم اس کے بعد جوائن کروانے کے بعد پوڈکٹ دینے کے بعد سسٹم دینے کے بعد ہم آفٹر سیل سروسیز پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں آفٹر سیل سروسیز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پلیننگ امپورٹنٹ ہے اگلا سٹیپ اپنی سیلس ٹیم کے ساتھ بہتر رویہ نہ ہونا آپ میں سے ہر شخص کے ساتھ سیلس ٹیم ہے کسی کے ساتھ دو لوگوں کی کسی کے ساتھ دو سو لوگوں کی کسی کی دو ہزار کی کسی کی بیس ہزار کی یوں ہی ہے نا اچھے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب میں اس رینگ پر آ گیا جہاں تک پہنچ گیا اب یہ لوگ کام کر رہے ہیں مجھے جاؤں نہ جاؤں ملو نہ ملو مجھے کا خرق پڑتا ہے کچھ لوگوں کی گردن میں سرگیہ بھی آ جاتا ہے نا جس میں قدرت کا اصول ہے کہ جو چیز اکڑتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے جو جتنا فلیکسیول رہتا ہے اتنا ہی جیتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں وہ اتنا زیادہ فلیکسیول ہے کہ جتنا مرچ اس کا ہاتھ موڑ لو ٹانگ موڑ لو پتہ نہیں جالتا یہی ہے نا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں جوان ہو رہا بغیرہ بغیرہ اس کے قسم کی لچک ختم ہوتی جاتی ہے ایسے ہی ہے نا پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اسے جھکا نہیں آتا وہ رکون نہیں کر پا رہا سجدہ نہیں کر پا رہا بیٹھا نہیں جارا وہ کہتا ہے کہ بھئی کمر میں دارت کر رہا وہ جھک نہیں سکتا یہ بس لے آتے ہیں نا لچک اور ختم ہو جاتی ہے پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر بالکل اکڑ جاتا ہے تو جتنی زیادہ فلیکسیبیلٹی آپ کے اندر مینٹل یا فیزیکل اتنے زیادہ آپ الائیو ہیں اور جتنے زیادہ آپ اکڑے ہوئے ہیں اتنا بہت کے قریب ہیں تو اکڑے ہوئے نہ رہا کریں سیرس ٹین کے ساتھ بہترین رویہ ہے اور ایک بہت کومن غلطی ہم سب کا ایک اجتماعی علمیہ جو پورے پاکستان کا ہے ہم ٹائم کی ویلیو کو نہیں سمجھتے ٹائم منجمنٹ کا فکتہ ہوں آپ کے پاس دنیا کے سب سے کامیاب یا سب سے ناکام شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وقت کا عطیہ دیا ہے جو وقت کا گفت دیا وہ یقصہ ہے ہر ایک کا دن چوہ بیس گھنٹے کا ہے ہر ایک کا گھنٹا ساٹھ منٹ کا ہے ہر ایک کا منٹ ساٹھ سیکنڈ کا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن کامیاب شخص اسے کسی اور طرح سے استعمال کر رہا ہوتا ہے ناکام شخص کسی اور طرح سے استعمال کر رہا ہے کچھ لوگ غیر ضروری ایکٹیوٹیز میں اپنا بہت سارا ٹائمز آیا کر دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے ہر لمحے کو پڑکٹیو بناتے ہیں